بسم اللہ الرحمن الرحیم آسن اکبال صاحب آسن اکبال صاحب نے خاموشی اختیار کریں میں ذرا آسن اکبال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسن اکبال صاحب ساکب نصار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا یہ واپس لے کے آئے ہیں تو خاموش کیوں بیٹھے ہیں ان کو خوشی منا لے نہیں دیں آپ آپ نے خوشی منانی ہے اس لیے نہیں کہ نواز شریف آج دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمی کا صدر بنا ہے آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن بنانا ہے تو اس لیے کہ ساکب نصار کا فیصہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے بلائیں طرح ان کو آج بلائیں بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارق کیا جاتا ہے آج نواز شریف الحمدللہ پھر کڑا ہے آپ کے سامنے اور فیصلہ اور فیصلہ کس لیے کیا بھائی کس وجہ سے فیصلہ کیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی سن لو ذرا یہ بھونڈا یہ جو جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی بھائی بیٹے سے نہیں لی نا میں نے تمہارے بیٹے سے تنخواہ تو نہیں مانگی تھی میں نے یہ مسلمی میں آپ سب کو پہلے تو بہت خوش آمدید کہنا چاہتا تھا اپنے کارکران کو اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خوشی منا رہے ہیں میں روکنا نہیں چاہتا تھوڑا سا تھوڑا سا میری باتوں کو سن لیں اب آپ اب آپ سنیے آج کئی برسوں کے بعد میں آپ سے مل رہا ہوں یہ مسلمی اگنون کی روح ہے آپ مسلمی اگنون کے چلانے والے اس کی بنیاد رکھنے والے اور اس کی پاسداری کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر اور مجھے آپ پہ بڑا فقر ہے بہت فقر ہے آندھی آئی می آیا برسات آئی گرمی آئی سردھی آئی آپ نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی مسلمی کا جھنڈا آپ نے ہاتھ میں تھمائے رکھا اور میں اس پہ آپ کو دل کی گرائیوں سے اپنے کارکنوں کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ میں شباز شریف صاحب کو جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں بس 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 اب دو منٹ دو منٹ ذرا سن لیں آپ کے ساتھ ساتھ میں محمد شباز شریف صاحب کو بھی جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت اتار چڑھاؤ آئے بڑے نشیب و فراز آئے لیکن شباز شریف صاحب ماشاءاللہ پورے استقام کے ساتھ کھڑے رہے اور پارٹی کا امتحان میں اس امتحان میں پورے اترے جو شباز شریف صاحب کے حوالے کی گئی تھی پارٹی الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے میرے درمیان اور شباز شریف صاحب کے درمیان اس رشتے میں درانے ڈالنے کی کوشش کی اور آپ کے اور میرے درمیان بھی درانے ڈالنے کی کوشش کی لیکن آفرین ہے شباز شریف صاحب پر آفرین ہے کہ وہ دولے نہیں نہ جھکے نہ بکے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے اس پارٹی کے لیے کھڑے رہے پرچم تھامے رکھا اور اور مجھے اس لیے ان پہ فخر ہے ان پہ ناز ہے اور یہ بہت کوشی کی بات ہے کہ آج ماشاءاللہ اپنی اپنی ذمہ داری پھر انہیں نے میرے کندوں پہ ڈالی ہے لیکن شباز شریف صاحب وہ شخص ہے وہ شخص ہے جن کو یہ کہا گیا میں وزیراعظم تھا کہ شباز شریف صاحب نواز شریف کو چھوڑے آپ وزیراعظم بنیں لیکن شباز نے کہا میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے بھائیتے ہو سمجھا اوپر جو بھائی سے بے وفائی کے اپنے بھائی سے بے وفائی کے سلے میں ملے یہ میں اس کا خود شاہد ہوں اور میں یہ بات جانتا ہوں یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد اور بھی موقع آئے لیکن شباز شریف صاحب نے کبھی بھی کبھی بھی اپنی بھائی سے بے وفائی نہیں کی اور وفا کے جرم میں جیل تک چلے گئے جیل تک گئے لیکن کبھی بھی اوف تک نہیں کی تو بھائی میں تو سمجھ تھا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے سیاست ایک جگہ اپنی جگہ پر لیکن یہ رشتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ایسے قائم و دائم رہے گا اور انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا میں آپ سب کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف کو بھی مبارک بات دیتا ہوں بہت کڑے وقت میں انہوں نے پارٹی کو بھی متحرک رکھا جیلیں تھی کارٹی اور پارٹی کی پارٹی کو متحرک رکھنے کے لیے دھورے کیے اور انہوں نے ہر امتحان میں انہوں نے ماشاءاللہ وہ بھی پوری اتری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی وقت تھا دیکھیں میں بھی جیل میں بیٹھا ہوں ہوں اور وہ مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہیں اور میرے آنکھوں کے سامنے ان کو ہتکڑی لگا کے لے جایا جا رہا ہے یہ سارے مناظر ہیں میں بات کر رہا ہوں میں ان کے ساست حمدہ شباز کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ جوان مردی کے ساتھ جیل کاٹی سزا کاٹی کبھی اوف تک نہیں کی بڑی جرد کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی یہ سب کچھ کس لیے تھا یہ آپ سب کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے تھا تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ایک ایک کارکن اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ یہاں پر رانہ سناولہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں بشیر مہمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سیکٹی جنرل بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسحاق دار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں امیر مقام صاحب بھی ہیں جمال کاکر صاحب بھی ہیں شاہ غلام قادر بھی بیٹھے ہوئے ہیں حافظ حفظ رمان صاحب بھی بیٹھے ہیں جوکٹر تارک فضل چوہ دری بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ الیکشن کمیشن ہمارا بیگم اسردہشب بیٹھی ہوئی ہیں اقبال زفر جھگڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیل داس کوستانی بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کاکڑ ساک پہ تو میں نام لے چکا ہوں اور یہاں پہ میں نے دیکھا ابھی جو ہمارے پارٹی کے صدر بلوچستان کے جو آج گورنر ہیں وہ بھی یہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو گورنر بن چکے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اللہ کے فصل و کرم سے سب لوگ وہ ہیں جس میں ہمیں آج بہت فقر ہے کہ وہ ہمیشہ پارٹی کے لئے انہوں نے بہت قربانیاں دیں اور سب سے زیادہ مبارک بات کے مستحق آپ ہیں آپ ہر امتحان میں ماشاءاللہ آپ پورے اتریں اور میں یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آج موقع ہے جنرل کاؤنسل بیٹھی یہ پارٹی کی کریم ہے کی عادت ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے کون سی سختی ہیں جو برداشت نہیں کی کون سی ہیں خواجہ صاحب رفیق صاحب ہے کون سی سختی جو برداشت نہیں کی انہوں نے اور کیا کیا ظلم نہیں جھیلے انہوں نے جھیلوں میں حنیف عباسی صاحب ہے اسحاب دار صاحب ہے آسن اقبال ہیں خواجہ آصف ہیں اور پھر ہمارے دوست شاید خاکان آباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں انہیں نائنٹی نائنٹی نائن میں میرے ساتھ جیلے کاٹی ہیں کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی بڑی بہادری کے ساتھ کاٹی ہیں پھر اس کے بعد خواجہ سلمان رفیق ہے تلال چودری ہیں میاں جعوید لطیف ہیں نحال حاشمی ہیں آہات چیمہ ہے اور ہمارا میرا چھوٹا سا بتیجہ ہے یوسف عباس شریف اس نے بھی اس عمر میں جیلے کاٹی اگر میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بارل بارل میں سمجھتا ہوں یہ سب لوگ جھویں یہ پارٹی کے انتہائی قیمتی اساسہ ہے اور بھائی میں تو آج جب دیکھ سوچ رہا تھا کہ اس عدارت کا منصبق مجھے دوبارہ پیش کیا گیا ہے یا مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جب سے میں وزریالہ بنا پنجاب نائنٹین ایٹی فائیو اس وقت سے لے کے دو ہزار سترہ تک سارا نقشہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کن کن مراحل سے میں گزرا اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کارنامے انجام دیئے اللہ تعالیٰ کون کون سے کام ہم سے لیے اور اللہ کا بڑا شکر ہے میں بڑا اللہ کا شکر دا کرتا ہوں کہ جب جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی چاہے وہ صوبے میں چاہے وہ مرکز میں الحمدللہ ہم نے ملک کو ٹرن اراؤن کیا ٹرن اراؤن اور ملک کی تقدیر بدلنی شروع ہو گئی اور پاکستان کے اندر اس زمانے کو درہا یاد کرو میں تو انیس سو نوے کی طرف نہیں جا رہا اگر وہاں سے کاؤنٹ کرو گے خلل اگر نہ آتا تو آج پاکستان اس خطے کی تو دھور کی بات ہے اس برعظم میں ایک منفرد حیثیت رکھتا یہ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں یہاں بیٹے ہوئے لوگ سب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پاکستان اس خطے کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتا پاکستان اس اپنا جو ہے وہ برعظم ایشیا میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتا لیکن انفرشنٹلی ٹانگیں کھینچنے کا سلطلہ نائنٹین فورٹی سیون سے جاری ہے نائنٹین فورٹی سیون اس وقت سے جاری ہے اور یہ آج تک جاری رہا اس نے پاکستان کو بہت افسوس کی بات ہے کہ کمزور کیا میں ابھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے آگیا ایک اور کہ کامران مائیکل صاحب ہیں انہوں نے بھی دس ماہ کی جیل کاٹی ہے حافظ نومان صاحب ہیں دس ماہ انہوں نے جیل کاٹی ہے پھر مفتہ اسمائل صاحب ہیں انہوں نے جیل کاٹی ہے تو ان سب فواد حسن فواد صاحب نے جوہے وہ بھی جیل کاٹی ہے ڈیڑھ برس تو میں یہ نام نہیں لے سکا لیکن لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں یہ یہ کبھی کبھی ایسی ایسی ایسا مجمع ہوتا ہے آج پارٹی کے کریم بیٹھی ہوئی ہے ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاریاں ماری ہیں یہ ہمیں مان لینا چاہیے یہ آج مان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاریاں ماری ہیں میں ایمانداری سے کہتا ہوں ایمانداری کے ساتھ کہ انیس سو نوے میں جب میں نے حکومت سنبھالی مرکز میں اور وزیراعظم اللہ کے فضل سے بنا اگر خلل نہ آتا بیچ میں ٹانگیں کینچنے والے لوگ نہ آتے آج پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی بیروزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی آج پاکستان خوشحال ترین ملک ہوتا آج ڈالر بھی میرے زمانے میں ایک سو چار پہ تھا میں اسی کی بات کروں گا میں آج کی بات نہیں کرتا یا چھ مینے سال دو سال پہلے کی بات نہیں کرتا میرے زمانے میں ایک سو چار تھا آپ یقین کریں کہ ایک سو چار پر بھی نہ ڈالر پہنچتا ڈالر آج بھی کہیں پچاس روپے کے لگ بگ ہوتا یہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار میں سب سے آگے ہوتا ذرا ملاحظہ فرمائیں میں انیس سور نوے میں نہیں جا رہا اگر میں جاؤں گا تو بہت کچھ کہنا پڑے گا دوزہ سترہ میں آجائیں میں بتاتا ہوں قوم کو بھی پتہ لگنا چاہیے ہماری قوم کی یاد داشت کمزور ہے کمزور ہے کی نہیں سمجھتی کسی اس نے کیا کیا اور یہ شخص کیا کر گیا ہے اس نے کیا تعمیر کیا اور اس نے کیا تبائی کی آٹا میں پینٹیس روپے چھوڑ کر گیا تھا میں پھر دوبارہ گنوا دیتا ہوں کیونکہ سب کی یاد داشت کمزور ہوتی ہے روٹی چار روپے کی تھی چینی پچاس روپے کی تھی پٹرول پینس سٹھ روپے لٹر تھا ڈالر ایک سو چار کا تھا سونا پچاس ہزار پہ تولا تھا سبزیاں دس دس روپے ایک کلو ملتی تھی بے رزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں کوئی کشکول نہیں تھا کوئی کشکول نہیں تھا یقین ماں نے کبھی کشکول دے کر ہم نہیں گئے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو ہمیں اتنا امداد دے دو ہمیں اتنی گرانٹ دے دو کبھی نہیں اپنے اپنے زورِ بازو پر سارے کام کیے الحمدللہ اپنے وسائل سے سارے کام کیے دہشت گردی کا خاتمہ جیسے پوچھ چکے ہیں وہ آسان اکبال سار ہم نے کیا ہم نے کراچی کا امن ہم نے بحال کیا موٹر ویس پاکستان میں ہم نے بنائی ہے ہم نے آج جانا کوئی بتاتے ہیں نا یار آپ بھی بیٹھیں یہاں پہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے دو ہزار چوبیس تک کسی نے کوئی موٹر ویہ بنائی ہے اگر کوئی بنائی تو دکھائے نا بھائی اگر کوئی بنائی ہے کسی نے تک دکھائے ہم نے بنائی ہے لوڈ شیڈنگ کا اس ملک کے اندر خاتمہ کس نے کیا دو ہزار سولہ میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا سٹاک مارکٹ اروش پر تھی اور سی پیک پورے زور سے چل رہا تھا اور ذر مبادلہ کے زخائر نئی برندیوں کو چھو رہے تھے بھائی یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں جو میں گنوارا ہوں آپ کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم انیس سو نوے سے بھائی آپ یہ دیکھیں نا آپ کی آوازوں سے بھائی ٹھہرو یار آپ کی آوازوں سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں ابھی پانچ منٹ میں نے اور بات کرنی درہا آپ خاموشی کے ساتھ سنے درہا تو میں نارے نہ مارے اگر کوئی تہاں اگر کوئی تعلی مارنے کی بات آدیت تعلیم بجھا دیں لیکن پاکستان کی خوشالی صرف چار پانچ لوگوں نے چھین لی کروڑوں عوام کو اس خوشالی سے محروم کر دیا میں پوچھتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھی یہ کوئی بات تھی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا آپ وزیراعظم ہیں آپ گھر جائیں چھٹی کریں یہ کون سے ملک میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان کے علاوہ آپ کسی اور ملک کا نام لے جائیں یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں بتائیں ذرا بتائیں یا تو ہوتا نا کہ میں نے چار سو ساٹھ ارو روپے کا ڈاکہ مارا تھا القادر ٹرسٹ جو ابھی آپ جانتے ہیں نا القادر ٹرسٹ جو عمران خان کا جو ٹرسٹ ہے چار سو ساٹھ ارب روپے کی میں نے ہیرہ پیری کی تھی اس پہ اگر آپ میری چھوٹی کراتے تو کوئی مجھے بھی گلانہ ہوتا شاید کوئی میرا ہمدرد بھی نہ ملتا پاکستان میں لیکن آپ میری چھوٹی کرارے ہیں کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی یہ کون سے ملک میں ایسا فیصلہ ہوتا ہے یہ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ان لوگوں نے یہ وہ لوگ ہیں یہ چار پانچ لوگوں نے آپ کے منڈیٹ کو تباہ و برباد کیا آج کیا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے یا نہیں آتی آپ نے ہماری پارٹی کا ستہناس کر دیا اور اس وقت آپ نے جھوٹے کیسز میں میں ملوث کیا ایک سو پچاس پیشیاں میں نے بھگتی ایک سو پچاس پیشیاں مریم نے بھگتی اور ہمیں سزائیں جھوٹی سزائیں دے دی ہیں آپ نے اور ابھی واپس آئے ہیں تو اعلیٰ ازلیہ نے ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکا کہ یہ تو کیس جھوٹے ہیں تو مجھے بتایا جائے کہ ہماری اوپر یہ جھوٹے کیس کیوں بنائے گئے آج عمران خان کے خلاف سچے کیسز ہیں کون سے ایسا کیس ہے جو غلط ہے جو جھوٹ ہے ذرا مجھے بتایا جائے کون سے ہے اور پھر آپ تو بھی آپ نے تو آپ بھئی میں تھوڑا سا در آپ کو گنوا ہوں آپ نے تو پاکستان کی سیاستی ان کے کندوں پر بیٹھ کے شروع کی ان کے کندوں پر بیٹھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں اور آج وہ ٹیپ نکال کے سن لیں آپ سن لیں کہ میں جا رہا ہوں بھئی وہاں پہ بنی گالا ہے وہ ان کے گھر پر اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئیں عمران خان صاحب بھی چلیں ہمارے ساتھ ملکی قدمت کرتے ہیں مجھے کوئی ضرورت دیس جانے کی ہمارے پاس کافی تعداد تھی قومی اسمبلی میں اپنا ایک منڈیٹ تھا لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے تو میں اس غرص سے ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ آپ ہمارا آپ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں آپ ہم سے آکے بیٹھ کے مشاورت کریں آئیں مل کے مشورے سے گھمن چلائیں تو انہوں نے جناب آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نوازشید آپ یہ یہ بنی گالا کی جو سڑک آتی ہے نا یہ بنوا دیں آپ بنی گالا کی سڑک میں بات ختم ہوئی میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے وہ میں نے ہفتے دس دن میں بنی گالا کی سڑک بنوا دی اس کے بعد محصوف چلے جاتے ہیں لنڈن اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرنوں کا آپ جانتے ہیں ساری اس بات کو اور پھر وہاں پر وہ جو لوگ ہیں آپ سننے ایک ہمارے وہ جنرلسٹ ہیں کیا نا ہم ان کا مبشر لکمان صاحب وہ کہتے ہیں میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا بلکہ ہوتل کا بل بھی میں نے دیا جوہاں پہ وہ ایک اپنا وہ جنرل صاحب تھے ایک مولان صاحب آئی تھے کینیڈا سے اور ایک اپنا عمران خان تھے پھر چودری پرویزل آئی تھے ان سب نے مل کے پلانٹ بنایا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے اور یہ آئے اور دھرنے دیئے آکے اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ کی بات کرتا ہے کہ جب میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ جو ہے نا وہ اسیفہ دے اور گھر جائیں دھرنوں کے دوران یہ میں آپ وہ بتا رہا ہوں جو وزیراعظم پہ گزر رہی ہے ہمارے وزیراعظم ان ایسی ایسی چیزوں سے گزرے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ آپ اسیفہ دے اور گھر جائیں ورنہ آپ پھر آپ اپنا تیار رہیں کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو جس کو آپ یاد رکھیں گے تو میں نے کہا جی آپ نے جو کرنا کر لیں نواز شریف نے کبھی اسیفہ نہیں دیا تو سن لیں بس بھائی اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جی وہی اپنا کہتا ہے جی میں اس میٹنگ پہ بھی موجود تھا جب وہ شخص آپ سے بات کرنے گیا پھر واپس آیا تو کہتا ہے کہ نواز شریف تو اپنی جگہ میں بیٹھا ہے وہ تو مطمئن ہے وہ تو کہتا ہے جی جو کرنا کر لے میں نے اسیفہ نہیں دینا یہ وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد اس کے بعد پھر وہ محصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی ذرا دینا کہاں کاغذ ہاں وہ کہتے ہیں سن لیں سن لیں وہی جو جو لندن گئے تھے جرنیل زہری الاسلام وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خود بات کرتا ہے خود بات کرتا ہے سنیں ذرا ملاحظہ فرمائیں ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا خواہد صاحب عزت توجہ ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے اور وہ سسٹم وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا امران خان صاحب آپ سب باتوں کو چھوڑے آپ ہمیں تانہ دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے بتائیں بتا دیں آج اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے رٹائر ہو کے دھر چل جانے کو تیار ہوں میں چھوڑ دوں کا سیاست میں جو بات کہتا ہوں اس کو پہ عمل کرتا ہوں آپ جانتے ہیں اس بات کو الحمدللہ میری اتنی قریبیلیٹی ہے میں قسم بھی نہیں کھاتا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں وہ آپ تھے آپ اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے جمہوریت کو پتری سے بھی آپ نے اکھارا اور یہ ان لوگوں نے آپ یہاں تک ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے پرائیم بیسٹر آپ اس کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہم تمہارے گلے میں رسہ ڈال کر کھینچ کل باہر لے کے آئیں گے تمہیں کس کی ماہ پر کس کی ماہ پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے کیا یہی وہ امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کے عمران بار بار ذکر کرتا ہے امپائر کی انگلی امپائر کی انگلی یہ وہی تھا امپائر تو میں آپ سے بوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں قوم کو دیں آپ کا تو کچھ کیسے نہیں ہیں اگر آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا آپ کا تو آپ کے تو جو جو کیس کے اندر میرٹ میرٹ تو کوئی ہی نہیں آپ کا کوئی میرٹ نہیں ہے آپ کے کیس میں تو آپ اپنا اس طرح آپ تو ان لوگوں کی پیداوار ہیں اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہوا تھا اس کے بھی آپ اچھی طرح سے آپ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے ساست آپ ذمہ دار ہیں تو بھئی ہم تو آج اٹھائیس مہی ہے ہم تو اٹھائیس مہی والے ہیں ہم نو مہی والے نہیں ہیں آج اٹھائیس میں تو میں تو بھولی گیا تھا کہ آج اٹھائیس مہی ہے آج یوم تاسیس ہے اور سنو بھئی سنو سنو اس دن پریزیدنٹ کلنٹن نے سن رہے ہیں آپ آپ بھی سن رہے ہیں کے نہیں خواہد سن رہے ہیں میری طرف دیکھیں اس دن پریزیدنٹ کلنٹن نے کہا جی ہم نواز شریف صاحب پانچ ارب ڈالر دے رہے ہیں آپ کو پانچ ارب ڈالر آپ برائی میرمانی ایٹ بھی دھما کے نہ کریں ہمارا ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئے ضمیر دیکھیں آپ کا نمائندہ اگر ہوں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا مجھ پہ اعتماد ہونا چاہئے اور اگر فخر نہیں کرنا تو اعتماد تو کریں آپ میں نے ان کو کہا میں نے کہا میں نے اور میں نے کہا ہم اپنی غیرت کا اور ضمیر کا سعادہ نہیں کرتے اس زمانے کے پانچ ارب ڈالر ہم نے واپس کر دیا ہم نے کہا بلکل نہیں بلکل نہیں انہوں نے کہا آپ پہ سینکشنز لگ جائیں پابندیاں لگ جائیں یہ سب باتیں آج ٹیلی فونوں کا ریکارڈ موجود ہے وہ انہوں نے کہا جی پابندیاں لگ جائیں گی میں نے کہا لگا دیں پابندیاں جب کیا ہو سکتا لگتی تو لگ جائیں پابندیاں اور پھر ہم نے ایٹ بھی دماغے کر ڈالے اور اگر اس جیسا کو بندہ اس وقت ہوتا تو کہتا جی ٹھیک ہے جناب بلکل بھائی باپ آپ پانچ ارب ڈالر دیں باقی قوم کو میں خود سنبھال لوں گا دماغے ہم نہیں کریں گے وہ دماغے کرنا اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں انڈین پارلیمنٹ میں یہ خبر دی گئی کہ پاکستان نے پانچ دماغوں یاد ہے یاد داشت کمزور ہے نا آپ کی تو تشریف لائے اور ہم سے آکے یہاں پہ معایدہ کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معایدے کے خلاف ورزی کی اس میں ہمارا قصور ہے اس میں ہم قصور بار ہیں لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے شباز شریف صاحب دوبارہ اس منصب فائز ہوئے ہیں میری دعائیں ہیں ان کی کامیابی کے لیے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے حالات کا رخ موڑیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے روٹی کی قیمت کم ہو رہی ہے سبزیوں کی قیمت کم ہو رہی آج صبح ٹی وی دیکھ ماشاءاللہ سٹوک اکسینٹ پھر بڑندیوں کو چھو رہی ہے تو شباز شریف صاحب آپ کو بھی مبارک ہو مریم کو بھی مبارک ہو آپ کی کونگتوں کو بھی مبارک ہو آپ کے سب ساکھیوں کو مبارک ہو انشاءاللہ یہ سمجھ لیں شباز صاحب یہ سمجھیں اللہ آپ کا اللہ مریم اب اللہ برکت ڈال رہا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ حمد کریں یہ شاید دیر دو سال طرح مشکل کے ہوں گے آپ میند کر کے آپ اس وقت کو گزاریں پوری میند کریں اگلے تین برس انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے اور پاکستان ایک دفعہ پھر خوش آلیوں کی طرف لوٹے گا بھئی اب اگر میں صدر بن گیا ہوں مسلم نون کا تو پھر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے میرے ساتھ مل کے مسلم نون کو منظم کرنا ہے مسلم نون جو ہے اس منظم کرنے کا مطلب ہے یہ پاکستان کا مشن ہے یہ مسلم نون کا مشن نہیں ہے یہ پاکستان سے پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ اس معاملے میں میری برپور مدد کریں گے ہاتھ اٹھا کے کہیں میرا ساتھ دو گے زبان سے بھی کہیں اور ہاتھ اٹھا کے بھی کہیں میرا ساتھ دو گے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا حامی و ناصر ہو لاہور میں نون لکھی مرکزی کانسل جرنل کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور صدر مسلم لکھ نون نواز شریف جلاس سے خطاب کر رہے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے